بسم اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیٹروں آپ سب کیسے ہیں امیر ہے آپ سب خریت سے ہوں گے چیزیں آج اپنی نئی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر چار ہے میرا گھر آج ہم یہ سبق پڑھیں گے چا میرا گھر اس میں کیا ہے میرا نام ساجر ہے مجھے اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے میرے گھر میں پانچ کمرے ہیں مجھے اپنے گھر کی سب سے اچھی جگہ بیٹک لگتی ہے جہاں فارق وقت میں سب گھر والے مل کر بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں بیٹک کی ایک طرف کتابوں کا کمرہ ہے جو ابو کی پسندیدہ جگہ ہے ٹھیک ہے نا ہر کسی کے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے ایک جگہ وہ بنی ہوتی ہے جس میں بہت سے مجھے مجھے کی بکس ہوتے ہیں سٹوری بکس ہوتے ہیں اور بھی مجھے مجھے کی لطیف ہوتے ہیں اور بھی مجھے کی بکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری طرف باورچہ خانہ ہے ٹھیک ہے باورچہ خانہ کسی کہتے ہیں کیچن کو جہاں امی طرح طرح کی مزدار کھانے بناتی ہیں ٹھیک ہے نا باورچہ خانے کے ساتھ ہی کھانے کا کمرہ ہے جہاں سے باغیچہ نظر آتا ہے باغیچہ کسی کہتے ہیں بتا ہیں باغیچہ گارڈن کو باپ ہوگئے تھے ہیں باغیچہ میں عام کا ایک درخت ہے اور مختلف رنگیں پوروں کے پودے ہیں عام کے درخ پر بہت سارے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں طرف کے نیچے میری مانو بلی سوتی ہے درخ پر ابو نے جھولا باندھا ہوا ہے میں روزانہ روزانہ اس کے اوپر جو مدھ ہے نا اس کو لیس کرے یہ نہیں ہے روزانہ اس سے لیتا ہے اور روزانہ شام کو جھولا جھولتا ہوں اور مانو سے کھیلتا ہوں ہم اپنے گھر میں آرام سے رہتے ہیں یہ ہمیں گرمیوں میں گرمی سے اور سردیوں میں سردی سے محفوظ رکھتا ہے ہم اپنے گھر کو بہت صاف سترا رکھتے ہیں ہمیں اپنے گھر سے بہت کیار ہیں ٹھیک ہے تو کیسا لگا آج کا سبب نیر ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سب کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے کہ نہیں سب کو اپنا گھر پسند ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ ہم آرام کرتے ہیں ہم آرام سے سکون سے اپنے امی ابو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے اپنے سارے مسئلے حل کرتے ہیں مل کے کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اپنا گھر جو ہے سب سے اچھی اور پیاری جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے چلے اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم توڑا سا کتاب میں ٹھیک ہے موسیقی